اللہ علیہ السلام آتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کے عصاب کا ذکر دروں آپ کے عصاب کی کچھ فضیلتیں بتاؤ مجھے آج اللہ نے حکم دیا سرکار بتائیں کس کی فضیلت آپ سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں اب بتائیے حضور نے کیا کہا ہوں گا بولیے حضور نے کہا کیا کہا ہوں گا کس کی فضیلت سننا چاہتے ہوں گے سب سے پہلے ابو بکر کی کیونکہ موضوع ابو بکر چل رہا ہے نا حضور نے کہا عمر کی فضیلت بتاؤ ابو بکر کی نہیں میرے آقا سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے سب جانتے ہیں کیا ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں یہ نہیں کہا کہ عمر کی فضیلت سناؤ ابو بکر کی نہیں کیوں جانتے ہیں ابو بکر کی فضیلت بیان کرنے کی جبریل کی حیثیت نہیں ہے جبریل کیا بیان کریں گا ابو بکر کی فضیلت جس کی صداقت کی گواہی آسمان سے اترتی ہو جس کو صدیق عرب تبارک و تعالیٰ کہتا ہو جیمریل کیا اس کی تاریخ بیان کرے کہا عمر کی بتاؤ تم ابو بطن تم نہیں بتا سکتی کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کی سننا چاہتے تو یہ سمجھ لیجئے عمر کی بس فضیلت کا یہ حال ہے کہ جتنے زمین پہ مشہور نہیں ہے اس سے زیادہ آسمانہ میں مشہور ہے زمین پہ اتنا چرچہ نہیں ہے عمر کا جتنا اور اللہ کے نبی عمر کی فضیلت بتانے کے لیے مجھے کتنا عرصہ چاہیے اگر نو علیہ السلام کے قیام کی مدد مجھے دے دی جائے ساڑھے نو سو سال ہے مدد جو حضرت نو علیہ السلام زمین پر قائم رہے ساڑھے نو سو سال کی عمر جملے سنے ساڑھے نو سو سال کی عمر مجھے دے دی جائے اور میں ساڑھے نو سو سال تھا صرف عمر کی فضیلت بتا تا رہو عمر کے فضائل گنوا تا رہو اللہ کے لئے بھی ساڑھے نو سو سال کا عرصہ گزر جائیں گا عمر کی فضیلت کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہوں ایک باپ ایک چپٹر کتنے چپٹر ہے اللہ جانے کتنے باپ ہے اللہ جانے ایک باپ ساڑھے نو سو سال میں مکمل نہ ہو کس کیا حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ حضرت عبو بکر کا یہ عالم ہے تو کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی اب عمر کے الفاظ سنیں بس بتا دیا بقام ابو بکر کیا ہے حضور کی خدمت میں آزئے کہا عمر تیری فضیلت جانتا ہے کیا ہے کہا یا رسول اللہ بتائیں کہا جبریل آئے جبریل نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی فضیلت بتاؤ میں نے تیری فضیلت جاننی چاہیے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے نو سو سال کی عمر چاہیے اور وہ بھی ایک باب مکمل لی ہوں گا اس میں بھی بس یہ سمجھ لیجئے آسمان میں زیادہ چرچہ ہے زمین میں زیادہ چرچہ نہیں حضرت عمر نے جیسے سنا تو الفاظ سنے کہا لَوْدِتُوْ اَمْنِ شَيْرَةٌ فِي صَدْرِ عَبِي بَقْرُ کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی وہ عظمت ہے وہ فضیلت ہے میری فضیلت یہ کہ ساڑھے نو سو سال میں جبریل میری فضیلت کا ایک باب بیان نہ کر سکے مگر ابو بکر کا عالم یہ کہ کاش میں عمر عمر نہ ہوتا ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا کیا ہوتا ابو بکر صدیق کے سینے کا ارے عقل حیران ہے بھائی عقل دھن ہے بے شک بے شک کیا ہے عظمت ان کی حوالہ سن لو یہ حضرت عمر کا یہ جملہ کس نے لکا امام ابن حجر علمقی الحتمی نے اس سوائق الموری کا سفر عمر دو سو پچیس دو سو باون امام عبدالعمن السفوری نے اس کو نزت المجالیس میں لکھا اور میں نے جو پہلی روایت بیان کیا تھا اس کو کوئی چلر مولیوں نے نہیں لکھا صاحب میں حوالے ایسی کتابوں کے دیتا ہی نہیں کہ جس پہتراز ہوگے برے لی کے مولانا ہوں گے صاحب کوئی خطیف صاحب ہوں گے تقریر کرنے والے کوئی مولانا ہوں گے بڑا چڑھا کے بول دیا نہیں صاحب یہاں بہت بڑی میاری کتابیں رکھ کے بات کرتا ہوں اس کو امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں لکھا یہ حدیث کی کتابیں ہیں کہانیوں کی کتابیں نہیں مسند ابی یعلا میں امام ابو یعلا نے لکھا حدیث نمبر اکھدار چھسو تین اس کو امام طبرانی لائے ماجم العوسط میں حدیث نمبر اکھدار پاس سو ستہ علامہ زہبی جو چراؤ تعدیر اور اس مولی جال کے بہت بڑے مسلم امام ہیں علامہ زہبی میزان الہتدال جل سا سفہ چھتیس پہ لکھتے ہیں علامہ امام حیسمی مجمع سوائد میں جل نو سفہ چھسٹھ پہ لکھتے ہیں حدیث امام للکائی شراؤ اصول اعتقاد جلد و سفہ ایک ہزار دن ین نو پیس کو لکھتے ہیں اتنے مہتشین نے اس روایت کو بیان کیا اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر کی جورت نہیں کی کہ میں ابو بکر کی برابری کروں ایڈو ٹانگ کا مرگاں بیچے برابری کرنے چلا